رابع پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی کمسن لڑکی ہے جس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف کروا دی گئی کیا یہ کہانی آپ کو سنی سنی لگتی ہے؟ جی ہاں کیونکہ یہ کہانی ہمارے معاشرے کی بہت سی لڑکیوں کی زندگی کی اکاسی کرتی ہے ہمارے ملک میں ہر سال تقریباً 150 خواتین کو تیزاب گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے 80 فیصد خواتین کو ان کا جائداد میں حق نہیں دیا جاتا 21 فیصد لڑکیوں کی کم عمری میں شادی کروا دی جاتی ہے اور یہی نہیں بلکہ ہر ایک گھنٹے میں دو خواتین کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کے روئیوں پر مصبت طور پر اثر انداز ہوا جائے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم مرد معاشرے میں مصبت تبدیلی لانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں خواتین کے آئینی اور مذہبی حقوق اور معاشرتی مسائل کو خود بھی سمجھیں اور ان کے بارے میں لوگوں خصوصاً مردوں کو بھی اگاہ کریں جہاں بھی عورتوں پر جنسی تشدد ہوتا دیکھیں تو اس کی روک تھام کریں پھر چاہے وہ گھر میں ہو دفتر میں یا کسی عوامی مقام پر خود نہ کر سکیں تو ذمہ دار اداروں کو متعلق کریں خواتین کی زندگی کے فیصلوں میں ان کی رائے کو اولین ترجی دیں پھر چاہے وہ روزمرہ زندگی کے مسائل ہوں شادی کے یا پھر آگے تعلیم حاصل کرنے جیسے اہم مرحلے معاشی خود مختاری خواتین کا حق ہے اس لیے ان کو اپنا من پسند پیشہ اپنانے میں مدد کریں اس کے علاوہ گام کرنے والی خواتین کے ساتھ برابری اور احترام کا رویہ اپنائیں خواتین سے اجازت لینے کی اہمیت کو سمجھیں اس کو عملی زندگی کا حصہ بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں خواتین کے انکار کو انا کا مسئلہ سمجھ کر تشدد کا رستہ نہ اپنائیں عورتوں اور مردوں کے درمیان برابری ایک مضبوط اور ترقی پسند معاشرہ قائم کرنے کے لیے بہت اہم ہے اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب مرد خواتین کے معاشی معاشرتی آئینی اور مذہبی حقوق کو نہ صرف سمجھیں بلکہ خواتین کے حقوق کو حاصل کرنے میں شانہ بشانہ ان کی مدد کریں آئیے ہم تمام مرد مل کر رابعہ جیسی کہانی کو دوبارہ ہونے سے روکیں اور یہ سوچ عام کریں کہ ایک عورت ماں بیٹی بہن یا بہو ہونے سے پہلے ایک انسان ہے اور ویسے روئیے کی حق دار بھی یہ پبلک سرس میسیج آپ تک دستک کی جانب سے پیش کیا گیا ہے